ہلو دوستو سواگتہ آپ سب کا میری یوٹیوب چینل پلانس کیر ان گائیڈ این مچ مور میں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم ہری مرچی کو زیادہ لمبے سمیہ تک فریش اور تازہ کیسے رکھے اپنے گھر میں اسے ہم فریج میں سٹور کریں گے اسے پہلے گائز آپ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے آگے کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہری مرچی بازار سے یہاں پہ لائے ہیں ان کے جو چلی کے سٹم ہوتا ہے وہ سٹم کو ہم اچھی طریقے سے کلین کر لیں گے میں کوکلی ساری مرچی کو سٹم نکال لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سارے مرچی کا سٹم نکال کر ایک بول میں ڈال لیا ہے بول میں ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے دو یا تین بار پانی سے واش کر لیں گے جیسے کہ میں ویڈیو میں یہاں پہ واش کر لے رہی ہوں واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بازار سے جب ہم لاتے ہیں مرچی تو بہت ساری مٹی اور گندگی لگی ہوتی ہے اس لئے واش کرنا بہت ضروری ہے واش کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس طریقے کا کچن ٹاول لیں گے اور کچن ٹاول پہ ساری مرچی کو فیلا کر رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو میں میں نے جس طریقے سے یہاں فیلایا ہے اس طریقے سے آپ ساری مرچی کو فیلا کر یہاں پہ رکھ دیں تاکہ سارا جو مرچی میں پانی ہے وہ سارا سوک جائے اور مرچی بھی ہماری سوک جائے اگر اس میں پانی رہ گیا گائز تو مرچی گلنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے اور ہم واش کر کے اس لئے رکھ رہے تاکہ ہم جب یوز کریں تو بس سیدھا ہمیں پرچ سے نکالنا ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو پھر دھونے کی ضروری نہیں ہوگی اور گندگی بہت سارا ہوتا ہے اس لئے میں نے اسے واش کر لیا ہے اب ہم 10 منٹ کے بعد اس طریقے سے کچن ٹاول سے ہم ساری مرچی کو جو بھی بچی ہوئی پانی ہے اسے اچھے طریقے سے پوچھ لیں گے پوچھنے کے بعد ساری مرچی ہماری یہاں پہ سوک گئی ہے اچھے سے کوئی موشن نہیں ہے اس میں اب ہم سٹور کرنے کے لئے یہاں پہ لیں گے گلاس جار یا پھر گلاس کا جو بھی کنٹینر ہے اگر آپ کے پاس گلاس کنٹینر نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ پلاسٹک کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر ڈالنے کا یہ ہے جب بھی ہم فریج میں رکھیں گے تو فریج سے موشن بہت زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے سارا موشن یہ ٹیشو پیپر سوک لے گا اب ہم ساری چلی کو اس طریقے سے اس میں رکھ دیں گے میں یوزلی گلاس کنٹینر ہی یوز کرتے ہوں گائز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ٹیفن وغیرہ ہوتا ہے ویسے کنٹینر میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں بہت ایزلی اب میں اس طریقے سے ساری چلی کو رکھ دوں گے یہاں پہ اب دیکھیں گے تو میں نے ٹیشو پیپر جو دالا ہے وہ تھوڑا بڑا سائز میں ہے ٹیشو پیپر تاکہ وہ سائز بھی کور کر رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ویڈیو میں اس طریقے سے میں اب اسے سٹور کر کر اس کے ڈھکن کو میں اس طریقے سے لگا دوں گے تو آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جس بھی ڈبے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ ایر ٹائٹ ہی ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی بھی موشن نہ جا سکے اور ہوا نہ جائے ہوا جانے سے ملچی بہت زلدی گل جائے گی اور خراب ہو جائے گی اس طریقے سے ہم یہاں پہ فریج میں سٹور کر دیں گے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں انہیں اسی طریقے سے کوریانڈر کو بھی رکھا ہے دھنیا پتہ کو بھی میں نے اسی طریقے سے رکھا ہے اس میں تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ دھنیا پتہ بھی رکھتی ہوں دیکھ سکتے ہیں میرا کوریانڈر اب بھی کتنا زیادہ فریش ہے اور ایک بھی گلہ نہیں ہے اس میں اگر آپ کو یہ حیک اچھا لگا ہے گائز تو آپ یہ حیک ٹرائے کر کے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ حوالہ حیک کیسا لگا ہے اب میں دکھاؤں گی سیون ڈیز اپ ڈیٹ میں نے چلی جو رکھا تھا پہلے وہ یہاں دیکھئے سیون ڈیز بعد ابھی بھی میرا جو چلی میں نے رکھا تھا وہ ابھی بھی فریش ہے ایک بھی چلی اس میں گلہ نہیں ہے سڑا ہوا نہیں ہے ابھی بھی بہت ہی زیادہ فریش ہے اسی طریقے سے آپ ہمیشہ چلی کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں با بائی سی یو